بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا خَلَقْنَا السَّمَا وَاقِمَ الْعَرْضَ وَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِرْحَقِّ وَجَمِ مُسَمَّا صَلَقَ اللَّهُ رَزِيمٌ وَقَالِ اللَّهُ تَوَارَةَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلِيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیتُ لَكُمْ وَالِسْلَامَ الدِّينَ صَلَقَ اللَّهُ رَزِيمٌ اشار باری تعالی ہے میں نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پہلے فرمائے ہے اور فرمائے کہ میں نے آج میں نے تم پر الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمر کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا بذرگو دوستو بھائیو سلام علیکم ورحمت اللہ آج کے بیان کا مولوع ہے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کیسے کہتے ہیں اور انسان کا مقصر پہلے عشق کیا ہے انسان کو کس لی پہلے فرمایا جائے اللہ کا بات ہے قرآن پاک میں انشاءات سماتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پہلے فرمایا ہے وہ حق کیا ہے حق یہ ہے جس کا آگے اللہ تعالیٰ انشاءات سمائے قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ بلکہ اللہ تعالیٰ رولی دینے والا رول آور پا رولانی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کا مقصر پہلائش یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور آج یہ روزی کے بارے میں شاہد سمائے عبدک کے بارے میں شاہد سمائے کیونکہ انسان بنیان میں آنے کے بعد زیادہ تر اسی فکر میں لگا رہتا ہے فکر معاش میں لگا رہتا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ تمائے جائے اور زندگی کو عیش و آران بسر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا ہے ان آیات میں یہ وارث ہماریا کہ کسی کا حضرت کم یا زیادہ ہونا حضرت اطاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے انسان اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اشارت بارے تعالیٰ اگنہم قسمنا بینہم معیشت ہم کہ ہم نے انسان اس کے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے کوئی آدمی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی متوسط ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کسی خبر میں کیسے پیسہ کے پاس ہے اور کوئی آدمی دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے کوئی آدمی متوسط ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے ارادہ و مشیت کے مطابق ہیں تو یہ بیان ہمارے یاد فرما دیا جا کہ انسان کو اپنی روزی کے بارے میں فکر مند ہونے کے دور نہیں روزی کا دیمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے اس کا کام سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیس طرح کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں آتے نائم کیسے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشار ہمائے بھئی خرشت کو یہ بتائیں کہ بھئی میری مرض یہ ہے تو میری عبادت کرو اس طرح کرنی ہے اس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے سرسلہ انبیاء قائم فرمایا اور اس میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس لاکھ پر امبر دنیاں بھیجے انہوں نے آ کر اپنے قول اپنے عمل سے اپنے عسوہ حسنہ سے ایک بہترین مثال قائم کر کے دکھائی کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ کی مرض یہ ہے اللہ کی بات اس طرح کرنی ہے سرسلہ انہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ آن شاہد وینہ خاتم النبیین لا نبی آبادی کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخر نبی ہوں اور میرے بعد پہ اور نبی نہیں آئے گا اور آپ نے اپنے قول اپنے عمل سے زندگی بسر کرنے کی بہترین مثال قائم کر کے دکھائی دیکھو بھی اس طرح زندگی بسر کرنی ہے اور اس طرح زندگی بسر کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ کے مطابق پورا کی عجل ہے یہ اللہ کی عبادت ہے اس میں نماز بھی آجاتی ہے روزہ بھی ہے ہنی بھی ہے ذکات بھی ہے کروبار بھی ہے معاملات بھی ہیں ہر چیز میں آجاتی ہے نبی پاک اور عسوہ حسنہ میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عسوہ حسنہ پر آپ کی زندگی گزارنے کے بہترین مثال پر اپنی رضا مندی کی مہت سبق کرتی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ کے مطابق آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے کسی میں اس کے لئے دنیا آخرت کی کامیابی ہے سوال یہ کہ دین اسلام کا معنی کیا ہے آپ سے عسوہ حسنہ کے اگرانی جواب دیا اسلام تسلم کہ سلام لے آؤ اور تسلیم کر لو مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کیا کامات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھائے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو اپنی مرضی اپنی ارادہ کو اس میں خرام کر دو تسلیم دارو کہ میں اسی طرح زندگی بسر کروں گا جیسے کہ آپ انہیں کی بسر فرمائی ہے تو یہ اسلام ہے یعنی اپنی خواہشات کو اپنی ارادہ کو اپنی مرضی کو اللہ اس کے حصول کے مرضی میں ختم کر دینا یہ دین اسلام ہے یہ سر تسلیم خم ہے جو نظار دی یار میں آئے جس طرح آپ چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اپنی مرضی کوئی بھی نہیں ہے جیسے آپ نے دین اسلام فرمائی ہے جیسے آپ نے کھانا کھایا پانی پیا آپ نے اس طرح فرمائی کاروبار کیا عبادات کی میں بھی اسی طرح کروں گا یہ دین اسلام ہے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق منشاہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا ہے جیسا ہم نے حکم دیا میں صرف پورا کر کے دکھایا اپنی جانوں کو اس حکم کے پورا کرنے میں لگا دیا یہ دین اسلام ہے آپ اشارت ہم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی سلام علاقہ حمصر اسلام کی بنیات پانچی لبہ ہے شہادت اللہ الہ ایز اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاة و ایتا عزتات و الحج و صوم روزان متفق مالے آپ اشارت ہم آیا کہ اسلام کی بنیات پانچی لبہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسول یہ گواہی دینا کہ اللہ خلا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خلا کے مندیس کے رسول ہیں گواہی دینا کا مصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کا بلا شرکت ہے جانے حکملان دسلیم کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پہلا فرمایا ہے وہ اس کائنات کو چلانے والا ہے مترک العمنان بادشاہ ہے اس کا حکم پلی کائنات میں چلتا ہے اس کی حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہی لائق پرستش ہے وہی لائق عبادت ہے اس کے علاوہ تمام جو لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں الہ بنا رکھے ہیں گتوں کی بوجہ کرتے ہیں یا چاند ستاروں کی بوجہ کرتے ہیں یا آپ کی بوجہ کرتے ہیں یہ تمام معبود ورد ہیں صرف ایک معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ گواہی دینے کا مقصد یہ ہے اور اس کے ساتھ رسالت کی گواہی کہ جتنے بھی امیع کرام رشیب لائے وہ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ رشیب لائے یہ تمام مبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پنجس کے رسول تھے اور انہوں نے اپنے قول اپنے حمل سے ایک مثال قائم دار کے دکھا دی اس طرح جنگی بسرکنی ہے اس کے بعد اکامل صراط نماز قائم کرنا ایتاہی زکاہ زکاہ رضا کرنا والحج جس کو استطاعت ہو اور برد وشیب حج کرنا اور سوم رمضان رضا بارد علیہ السلام یہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہیں مصدیہ جو آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ پانچ چیزیں پانچ کامک سیار کرنا ہے ضروری ہے اور دین اسلام اکراروں بلسان تصدیقوں بلکن کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ الہ حضر اللہ محمد رسول اللہ اللہ عنہ سے کلمہ پڑھنا دل سے تصدیق کرنا کہ جو کچھ میری میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہی حق و سچ ہے یعنی کہ زبان پر کلمہ چاری ہے اندر میں کفر و نفات ہے اور یہ اسلام قابل کو نہیں ہے اس لئے قلبی تصدیق نہیں ہے ضروری ہے ورنہ و آدمی منافق شمار ہوگا سوالی ہے کہ دین اسلام کے بے شمار فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے کون سا فرقہ ناجی ہے نجات پرنے والا ہے آسیت کیا گیا آپ اشارت ہمائی کہ دین اسلام کے تیہتر فرقوں میں سے بہتر فرقے دوست کی ہیں فنہ اور سکر دوست میں جائیں گے صرف ایک فرقہ ناجی ہے نجات پرنے والا ہے پوچھا کہ وہ کون سا ہے اور ہمارے کے ماہ عنہ علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے دین اسلام ہی قابل قبول ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بسرح ہمائی اور آپ کی اتغاہ نے صحابہ کرام نے وہی کام کیا اسی طرح زندگی بسرح ہمائی آپ کے سنتوں کے مطابق تو یہ دین اسلام ہے اس پر ہر چیز پچھی جا سکتی ہے آبا شاہد ہمائی کہ تین زمانے ہر سے بہتر ہیں خیر و قرون کارمی سمم اللہ دینہ جہونم سمم اللہ دینہ جہونم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے دین اسلام کے عروج کے لحاظ سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ زمانہ جو اس سے ملے پھر وہ زمانہ جو اس سے ملے یعنی میرا زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ تابرین اکرام کا زمانہ تو یہ تین زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں دین اسلام کے عقیدہ و عمر کے مطابق جو بات ان تین زمانے میں پائی گئی وہی قابل قبول ہے جو ان تین زمانے میں نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے بشاہ کے طور وہی اعظام قابل قبول ہے جو آپ کے زمانے میں دی جاتی تھی جو صحابہ اکرام کے زمانے میں دی جاتی تھی وہی نماز قابل قبول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دکھائی اور صحابہ قرآن میں آپ کی طبعہ وہی نماز آگی اور وہی ذکار قابل قبول ہے جو آپ نے داخل مائی دی صاحب ذکار کے وہی قابل قبول ہے جو آپ نے شات ہمارے اسی طرح روزے بھی وہی قابل قبول ہوں گے جیسے روزے نبی پاک صرف رکھے اور آپ کی معیت میں آپ کی طبعہ میں صحابہ قرآن میں رکھیں وہی طریقہ کار قابل قبول ہے اسی طرح کا وہی طریقہ کار قابل قبول ہے جو آپ نے جیسے آپ نے حد پڑا ادا کیا اور جیسے صحابہ قرآن ادا کیا محصولیہ کے دین اسلام کی ہر عقید و عمر کو ان تین زمانوں پر کھنیا سکتا ہے اور شاہدہ صاحبی کے نجوم میرے صحابہ قرآن ستاروں کی برند ہے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پڑ جاؤ گے تو دین اسلام وہی قابل قبول ہے جو جس پر نبی پاک صلح کرنے کی مصرف ہمائی اور آنگر صحابہ قرآن کی مصرف ہمائی اس کے لئے اور کوئی طریقہ کار اور کوئی طریقہ حیات اور کوئی طریقہ عبادت ہر جس قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے دعا مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق اطاف ہمائے دین اسلام پر چلنے کی توفیق اطاف ہمائے خاتمہ ایمان پر فمائے مہاری نای کے لئے سورہ مہاری نای صرف مہاری نای رجی جس کے لئے رہو مہاری نای مہاری نای مہاری نای موسیقی